ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں خیریت سے ہیں ہم بس یہ ایک چیز اپنے زندگی میں ایٹ کر لیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کی علامات میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ جب کوئی ان سے خیریت پوچھتا ہے اور جب کوئی ان سے حال چال پوچھتا ہے تو چونکہ یہاں کے لوگ جتنا بھی حال پوچھتے ہیں یہ رسمن پوچھتے ہیں آپ اسے دیکھ لیجئے اور کیا حال ہے اگر آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے تو وہ آگے گفتگو کرے گا آپ نے اپنی پریشانی اٹھائے دی اسے بتائی کہ میں توڑا پریشان ہوں مجھے دقت ہے تو آگے سے آپ کا ٹیلی فون بھی نہیں اٹھائے اللہ اللہ یہ لوگ لوگوں کے وقار سے ان کے ان کے انسان انسان سے آج کے دور میں یہ پوچھ کے کیا حال ہے یہ اس کی مزاق اڑانے کی نیت سے پوچھتا ہے اس میں کچھ ہے ہی نہیں اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے میں پریشان ہوں مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو ادھر سے اس نے باتچیتی بند کر دی تو یہ رسمن لوگ پوچھتے ہیں کیا حال ہے میرے سابقا تو خیریت نہیں پوچھنی چاہیے اگر آپ سنجیدہ نہیں ہیں تو خیریت تب پوچھئے جب آپ کی نیت ہو کہ کچھ اگر کوئی مسئلہ خراب ہے تو میں اس کے کام آجا ہوں بھئی آپ خیریت پوچھتے ہیں بندہ پریشان آپ کو بتا رہا ہے پریشان ہی آپ نے پھر اس سے رابطہ ہی بند کر دیا تب ہی تو میرے غوث العظم فرماتے ہیں اپنے خطبے میں فرماتے ہیں حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے کسی نے پوچھا حضرت سیدنا عبیس قرنی نے کسی نے کیا مولا علی نے پوچھا پہلی ملقات تھی اور وہ بھی مکہ میں جہاں پر حج مکمل ہوتا ہے عرفات کے میدان میں حضرت عمر فاروق عظم حضرت علی دونوں پیچھے جا کے بیٹھ گئے اور حضور نے فرمایا تھا میری امت کے لئے دعا کروانا بتائیں آپ جن لوگ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ان سے حضور کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری میری امت کے لئے دعا کروانا اللہ اب کوئی کوالٹی تو ہوگی نہیں اس کے اندر تو حضرت مولا کائنات پیچھے جا کے بیٹھ گئے جب انہوں نے سلام پھیرانا ہوئی اس خرمی نے تو آپ نے فرمایا بھئی آپ کا نام کیا ہے تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا کہہ لگے اللہ کا بندہ اللہ تو حضرت مولا علی بھی مولا علی ہے نا فرمایا لگے اللہ کے تو ساری بندے ہیں تمہارے باپ آپ نے کیا نام رکھا ہے تو پہلی بار دیکھا تھا علی نے ان کو اور علی کو انہوں نے بھی پہلی بار مگر جب مولا علی نے پوچھا نا باپ نے نام کیا رکھا ہے تو پلٹ کے رونے لگے وہ کہہ لگے اے علی اگر مجھے اللہ بخش دے تو میرا نام اویس فرنی ہے اور اگر مجھے نہ بخشے تو تم بتاؤ پھر کیا نام ہے اللہ حضرت مولا علی بیٹھے تھے چیخ نگل گئی حضرت مولا علی پر سکتہ تاری ہو گیا اور کہہ لگے یہی تو بجا ہے جو حضور نے اس کے پاس بھیجا اللہ جب بات چیت آگئے ہوئی نا تو مولا علی نے پوچھا چلے ٹھیک ہے کیا حال ہے آپ کے کہہ لگے اگر جہنم سے بچ گیا تو پھر حال اچھا ہے اس طرح کے جواب دیں تاکہ لوگ حیرت میں پڑھ دیں کہ یار یہ بندہ وہ نہیں ہے جس کی میں مزاق پڑھا سکتے تو حال اسے بتائیں جو حال جو لوگوں کے سامنے روتا ہے وہ قیامت کے دن بھی روئے گا اور یہاں بھی روتا ہی رہے گا اور جو اللہ کے سامنے روتا ہے نہ وہ دنیا میں کسی کے نام نے روئے گا نہ آخرت میں کہیں روئے گا اللہ 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 فرماتا ہے غم میں نے اپنے لئے بنائے اور اس کی دوا بھی میں خود ہوں کہتا بہترین قدردان میں ہوں جہاں بھی اپنا غم بیان کرے گا عزت چلی جائے گی وہ قدم میرے سامنے بیان کر ایسی عزتیں دوں گا کہ دنیا تیری عزتوں کو جھکے سلام کیا کرے تو آج کے بعد کبھی ناشکری ناشکری کچھ نہیں ملتا لوگوں کو نا اللہ نے سب کچھ دیا نا تو اب کوئی خام ہی نہیں ناشکری کی کوئی بات ہی نہیں چھوڑی اس نے پھر بھی اتنا ناشکرا ہے انسان کچھ نہیں چھوڑا اس نے سب کچھ دے دیا پھر اب کیا پہر ہے گرمی بڑی ہو رہی ہے اللہ اب اسے موسم کا پکر ہوگی گرمی بڑی ہو رہی ہے سردی بڑی ہو رہی ہے آپ کے کہنے سے گرمی کم ہوگی سردی کم ہوگی برسات رکے گی تو غوث پاک فرماتے ہیں مگر یہ کہہ کے آدمی اپنا نام اللہ کے ناشکروں میں اور نافرمانوں میں لکھوا لے تھا ایک بات سنا کے اپنی تخریش شروع کروں گا یہ بالکل خریب کی بات ہے پندرہ بیس دن پہلے سلیم نام کا ایک آدمی جمہ کشمین میں مجھے ملا میں اسے پہلے سے جانتا تھا وہ مجھے پہلے سے جانتا تھا اسے اس بار کینسر ہو گیا تھا میں نے اسے اکیلے کم نے بلائیا میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے کہہ لے کہ اللہ کا شکر ہے کوئی بات نہیں اللہ کا کرم میں کہہ میں نے سنا ہے طبیعہ خراب ہے آپ کی آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ہے کہہ لے کہ کوئی بیماری نہیں سہی اساں مجھے پتا ہے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے اور نبی پرسینٹ ہو گیا ہے اللہ اور ڈاکٹر کہتے ہیں میں بچوں کا نہیں کی مو چڑھ رہا ہے مجھے صرف دنیا یہ نہیں جس میں آپ جی رہے ہیں ہسپتالوں میں بھی ایک دنیا آباد ہے اللہ جا کے دیکھو بڑے بڑے شہر بھڑے پڑے ہیں ہسپتالوں ناومید لوگوں سے بھرے ہوئے اللہ ایسے جوانوں سے جو دو سانسے لینا چاہتے ہیں آزاد ہو کر مگر بغر بینٹی لیٹر کے وہ دو منٹ بھی زندہ نہیں رہ ساتے ہیں جوان جو جو جوانی میں ناس کرتے ہیں موٹر سائیگلوں کے اسٹن دکھاتے تھے آج انہیں سانس لینا مشکل ہے بینٹی لیٹر پہ رکھیں جاؤ میں تو بے بجے میں بھی جاتا ہوں کبھی اسپتال جب میرا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے تو اس کی غزہ کے لیے میں دو جگہ جاتا ہوں یا تو قبرستان یا پھر اسپتال اللہ تو کتنی بھی سختی ہو اسپتال کو دیکھ کے تو پھر احساس ہو جاتا ہے کہ بھئی اللہ کا شکر ہے تو وہ کہہ لگے نبی پرسین مجھے کینسر ہے پھر کہہ لگے پھر شکر ادا کر رہا ہوں میں نے کہے کس بات کا اب دیکھیں اس کا زابیہ دیکھیں کہہ لگے کس بات کا کہہ لگے لوگوں کو موت آتی اچانک مگر مجھے میرے رب نے دو مہینے کی مولت تو دے دی ہے کہہ لگے میرا رب اتنا کریم ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں دو مہینے روں گا لگتا ہے اس کے سامنے تو ضرور میری جندی کی گناہ سارے معاف کرتے ہیں میں نے کہا ڈاڑی کیوں نہ کھالی پہلے ڈاڑی نہیں تھی کہنے لگے علماء کہتے ہیں نا جب قبر میں بندہ جائے گا تو حضور آئیں گے تو میں نے سوچا اور تو کوئی نیک کام کیا نہیں ہے تو چہرے پہ سنتی سجھا لوں حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا اس کے ساتھ پھر میں نے کہا راتیں کہنے لگا دن گزر جاتا ہے رات نہیں گزرتی کہتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی سب کو نید آتی مجھے اب نیدی نہیں آتی کہتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی سب ہستے ہیں مجھے اب ہسی نہیں آتی میں مسکراتہ تک نہیں ہوں مجھے پتہ ہی نہیں مسکرات کیسے کہتے ہیں کیا کہہ لے کہ ہاں میری چھ سال کی سب سے چھوٹی بچی جب اس کو دیکھتا ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے اسے پتا تھا اسے کینسر ہو جائے گا انتیس سال کی عمر ہے یا تیس سال کی کہتا ہے چھوٹا بچہ میرا تین سال کا ہے اور چھوٹی بیٹی میری چھے مہینے کی کہتے ہیں سید صاحب آپ میری طرف سے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا ہو کہ کسی کو نہیں پتا ان کے جسم میں کیا پل رہا ہے تو اس سے پہلے کہ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے کس چیز کے لیے ہیں دنیا دالی کے لیے نہیں جب آپ اپنے گھر میں فریج بواشی مشین بھی بغیر مطلب کے نہیں لاتے ایک کیل تک گھر میں نہیں لگاتے بغیر مطلب کے انسان کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا ہے تو بہترین انسان وہ ہے جو اس کی کبھی ناشکری کبھی نہ کرے اور ہر حال میں اس سے راضی رہے ہیں واصف علی واصف سے پوچھا اللہ کس سے راضی ہے کہہ لگا پوچھ لو دیکھ لو جو اللہ سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے کتنا اللہ بڑی فلسفے کو دو لفظوں میں بیان کر دیا یعنی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ کس کے پاس صافہ ہے کس کے پاس بڑے مرید ہیں کس کے حرص بڑے ہو رہے ہیں کس کے لنگر بڑے چل رہے ہیں کس کا نام بڑا ہے کس کے بڑے نام ہے کس کے بڑے چرچیں نہ 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 جو ہر حال میں اللہ سے راضی ہے اللہ بھی بس اس سے راضی ہے بہترین جملہ ہے اللہ تعالیٰ سے قبول کر لے پر بڑے دیکھیں تو ماشاءاللہ بڑے اچھی ناتخانیاں بھی کر رہے تھے ہمارے استاد شورہ جناب نور مجسم صاحب حادری جو ایک کم عمر میں اچھ بڑی فکر رکھتے ہیں آپ کو اس بات کا شاید ادراک نہ ہوں مگر مجھے ہے اس بات کا بڑے شاید ہیں کم عمر میں بڑے شاید ہیں اللہ انہیں برکتیں آتا فرمائینا ہوئیں اور یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں اپنے ہی کلام پڑھتے ہیں اپنا مقتہ ہی پڑھتے ہیں انہوں نے کتنے لوگ تو پوری زندگی اسی جھوٹ میں گزار دی انہوں نے یہ شاعر بننے کے چکر میں اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ شہر نہیں ہیں تو یہ کہنے میں کیا جاتا ہے یہ دوسرے کا کلام ہے مگر یہ سمجھداری میں تاہوں سچائی انسان کو آگے لے کے دیر لگتی ہے مگر جاتا وہ آگئی ہے تھوڑا وقت لگتا ہے مگر جاتا ہے ماشاءاللہ تو ابھی آپ ماشاءاللہ ناشریف سوڑتے ہیں میرا بھی دل چاہتا ہے دو تین شیر پڑھتے ہیں اجازت ہیں حالانکہ میری نظامت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ اس میں کنجائش نات کی نہیں رہی مگر پھر بھی دو تین شیر پڑھ دے یہ کلام میں نے حضور کی بارگاہ میں پڑھائے اس کا اچھی بات یہ ہے اس کلام کے ماشاءاللہ پڑھوں دھنو ہاتھ اٹھا کے بولو لبائک یا رسول اللہ جو لوگ مدینہ جانا آپ کے نا میں مسوری جاؤں گا مسوری والا کہتا ہے میں اس باری شملہ دیکھوں شملہ والا کہتا ہے میں نے کشمیر دیکھنی ہے اور کشمیر جو دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے میں لے لداغ جاؤں گا لداغ جو دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے مالدیب کی سیر کروں گا مالدیب والے کہتے ہیں میں سوزلینڈ جاؤں گا سوزلینڈ جو دیکھ لیتا ہے وہ افریقہ کے جنرل دیکھتا ہے افریقہ والا کہتا ہے میں نے امریکہ دیکھنا ہے مگر جو ایک بار مدینہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بار بار مدینہ دیکھنا ہے بھائی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے 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 بس میرا مدام دینہ ہے بس میرا مدام دینہ ہے بس میرا مدام دینہ ہے اور دنیا بالیم تو درد دیتی ہے دنیا بالیم تو درد دیتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد جنہیں دنیا والے درد دیتے ہیں جنہیں دنیا والے درد دیتے ہیں اور جو دنیا والے جنہیں درد دیتے ہیں مدینہ جنہیں دل کی دوا بنتا ہو وہ میرے ساتھ پڑھے دنیا والے درد دیتے ہیں درد دیتے ہیں دوا مدینہ ہے پڑھو ذرا پڑھو 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 پڑھنے کا بھی سلام ملے گا سننے کا بھی پڑھو درد دیتے ہیں مدینہ ہے ایک ساتھ میرے ساتھ پڑھو دنیا والے درد دیتے ہیں درد دل کی دوا مدینہ ہے درد دل کی دوا مدینہ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ سے بلاوا آئے گا تو مدینہ جائیں گے میں کہہ لگایا کچھری سے تو خوب بلاوا آرہا ہے زمین نے لکھی جا رہی ہے آپ کے خوب بینامے ہونا ہے مدینہ سے بلاوا نہیں آرہا ہے جھوٹ بولتے ہو یا مدینہ والا ایسا کریم ہے کہ جو ایک بار بلاوا ہی کی بات کرتا ہے میرے حضور سے بار بار بلاتے ہیں ہاں یہ جھوٹ ہے بے بے دیکھا کہ حضور بلاتے نہیں کیا حضور بھی اپنے امتیوں کو نہیں بلاتے ہیں بھئی امتی کی نیتی نہیں ہے وہ تو نو کے سو بنانے کے چکر میں ہے بھئی یہ سوالہ پرار خرید لوں ایک شہر کو میں نے دیکھا وہ پڑھ رہا تھے میرا دل تڑھ پر ہے میرا جل رہے سینہ یہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ میں نے کہا تمہیں جھوٹ بولنے کے لئے تو ماہی کی ملتا ہے کہلے گا کیا ہوا میں نے کہا تمہارے ایکاؤن میں بہت پیسہ بھرا ہوا ہے مجھے پتہ ہے اور آٹھ لاکھ نو لاکھ کی کار بھی خرید لی اور ابھی تک تمہیں مدینہ سے بلاوا نہیں آیا اگر تیرا دل تڑپتا نا تو تو میاں آٹھ لاکھ کی کار نہیں خریدتا ایک لاکھ خرید کر کے پہلے مدینہ سے آہا ہوا نعرِ پدبی زور سے نعرِ رسالات سرکار کی آمد دنیا و آمیم تو درب دیم تیہی ہیں بردی کی دوا مدین پیچھے والے بھی شریک ہو جائیں پیچھے والے بردی کی دوا مدینہ ہے کچھ لوگ مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ دیکھ ہی نہیں پاتے آجا کیوں یہ بھی سن لیں وہ بیچارے سیلفی لے کے خود کوئی دیکھتے رہتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں یار تو جیسا ہے ویسے ہی لگے گا کوئی ایسا تو نہیں کہ تیرے اوپر پنکھ لگ گئے ہیں ہوائی جات میں بیٹھنے کے بعد وہ آدمی اپنی سیلفیاں لے کے نکال کے دکھاتا ہے اور یار میں مدینہ میں ہوں کوئی لائک کر دو بے وقوف تیرا دماغی خراب ہو گیا مدینہ میں جا کے بھی دنیا والوں سے لائک مانگ رہا ہے ارے دنیا والے کیا دیں گے تجھے اگر لائک مانگنا ہے تو جا مدینہ والے سے ہاں ہوا ہوا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عزمت مدینہ شہر مدینہ مقدس مدینہ مدینہ میں جو ہے نا وہ تصویر کھج گئی اور میاں ادھر بزار میں چلے گئے ادھر بھی یہ لمبک گھوم گئے ادھر بولے صاحب یہ خجور حلال ہے یہ سی والی حلال ہے ہوں خریدتے کئی اور سے ہیں پوری دنیا کی مدینہ کی گھرونے چیک کر لیتے ہیں عجیب قسم کے لوگ ہیں میاں مدینہ میں جاتے ہیں دنیا کی باتیں کرتے ہیں تب ہی تو خالی جاتے خالی آ جاتے ہیں مدینہ گئے تھے میرے آلہ حضرت اور جب مدینہ گئے تو آپ نے ایک شیر کہا فرماسے خوف ہے سما خراشی ہے سگے تیبہ کا ورنہ کیا یاد نہیں نالوف وغاہم کو مدینہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں احمد رضا کا دل بڑا چکا ہوا ہے لوگوں نے بڑا ستایا ہے دل کرتا ہے کہ کھل کے رؤوں اتنا رؤوں کہ آواز بلند ہو جائے مگر میں زور سے نہیں رو رہا ہوں کہا کیوں کہا اس وجہ سے کہیں میری آواز سے مدینہ کے کتوں کے کان کو تکلیف مدینہ کے کتوں کے کانوں کو تکلیف نہ ہو جائے علامہ زیہودین مدینی کہتے ہیں وہ گدر کے جا رہے تھے آلہ حضرت تو کتے نے کچھ مانگا کتہ بیکاری ہوتا ہے میرے والد کہتے ہیں تو اس کے پاس جھولی نہیں ہوتی ہے مگر ہوتا بیکاری ہے اسے کچھ دیا کرو بغیر جھولی کا فقیر ہوتا ہے کتہ آلہ نے اسے خرید کی کچھ دے دیا اس نے گوشت کا ٹکڑا کھایا مگر پھر آلہ حضرت رو دیئے اور بہت زیادہ روئے علامہ زیہودین کہتے ہیں میں نے کہا حضور یہ کتے کو تو آپ نے دے دیا نظر نظر کر دیا اس کے ٹکڑا یہ روتے کیوں ہیں تو آپ نے اپنی نات کا مکتہ کہا فرماتے پارے دل بھی نہ نکلا دل سے توفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بہبا کہتے ہیں احمد رضا یہ ہندوستان والا کتہ نہیں تھا بریلی کا کتہ نہیں تھا مدینہ کا تھا اس کا حق یہ نہیں تھا کہ اس گوشت کا ٹکڑا دیا جائے اس کا حق یہ تھا کہ اپنا چیز سینہ کٹا جائے چاکا جائے اس کے اندر سے دل نکالا جائے کتے کو پیش کر دیا جائے تاکہ مدینہ کا شاید شہر محبوب کے کتے کا حق ادا ہو جائے مگر تجھے اپنی جان زیادہ پیاری لگی اس کتے سے اپنی کھلی اڑاتے ہیں یہ انداز تو دیکھو کہتے ہیں ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری یعنی تجھے اتنی جان پیاری ہے اللہ اکبر جنہوں نے وہ لکھا ہے کلام تنم فرسودہ جان پھرا وہ جب مدینہ سے جب مدینہ گئے واپس آئے جب گئے تھے تو ڈاڑی کے کافی بال تھے اور جب آئے تو ڈاڑیوں کے بال کچھ چیدہ چیدہ رہ گئے تھے کسی نے پوچھا یہ ڈاڑی کے بال کہاں چلے گئے کہلے میں نے حضور کی بارگاہ میں میں نے اپنی ڈاڑی سے جھاڑو لگائی ہے اللہ اکبر ایک لڑکہ میں نے ساتھ گیا تھا مدینہ اب وہ جب باپسی کا حچکا باپسی کا موخ بخدایا تو بس تیار ہو گئی دور تیار ہو گیا وہ آتا ہی نہیں تھا لوگوں نے کہا ڈھونڈ کے لائیں سید صاحب تو دیکھا اس کا نام عارف ہے وہ ہماری طرف کرنے والا ہے وہ گو گیا تو میں دیکھا اسے وہ اندر مسجد میں بیٹھا ورو رہا ہے میں کہا چلنا بھائی کہلے گا نہیں جاؤں گا سید اللہ میں کہا تو تو پہلے آنے کے لیے منع کرتا تھا میں نے بڑی کوشش کی تجھے لانے میں کہلے گا بات اور تھی اب بات اور ہے کہتے ہیں میں نے بڑے موبائل خریدے ہیں بڑی نئی نئی کارے خریدی ہیں مگر دو سال میں پرانی ہو جاتی ہیں موبائل چھ مہینے پرانا ہو جاتا ہے کہتے ہیں جب سے مدینہ کو دیکھنا ہوں جتنی بار دیکھتا ہوں اب میں حضور کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا یہ کہہ کے رونے لگا بار نہ تھے حبیب کو پالتہ ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو کہو کچین گوائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا بھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصتِ قافلہ کشور غشے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں شیر سمات کریں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دو سرام دین نعرے تقبیر نعرے رسالات مقدسِ مدینہ شہرِ مدینہ عزمتِ مدینہ کیا کوئی دو آخری شیر سن لیجئے دل لگا کے کیا کوئی دو پورا مجموع پڑھے ذرا میرے جان کیا کوئی دو مدینہ اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دے کا ہوا مدینہ مدینہ ہے جس کا دے کا ہوا مدینہ اور دل فیدہ ہے